سارے کام ہم کر رہے ہیں ٹائم نکل رہا ہے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کوش دبیاں جاری تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارا مہینے میں ایک دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا درود پاک کی مجالیس ہم قائم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو عباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے کیوں نہیں وظائف پبندی سے پڑھتے کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی غافلوں والی زندگی نہ گزاریں پر نہ یاد رکھیں ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت آنکھ کھولیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا اب وقت ہے اب وقت ہے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں اپنے دل سے روز کلام کریں ایک لمحہ جو زندگی میں غفلت میں گزرتے ہیں بڑا خوفناک ہو جاتا اور یہ بھی یاد رکھنا لمحے غافل ہوتے ہیں پر صدیوں کو سزا بھگتنی پڑتی لمحوں میں خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہو جائے گی اور تیسرا فرمایا جب زنا کری بہت زیادہ ہونے لگے گی چوتھے نمبر پر فرمایا جب شرام عام ہو جائے گی اور پانچوے نمبر پر فرمایا جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے اور چھٹے نمبر پر فرمایا جب تم دیکھو کہ پچاس عورتوں کی سرپرستی کرنے والا ایک مرد ہے ان کی نگے بانیے کرنے والا ایک ہے ایک مرد ہے پچاس عورتیں جب یہ چھے علامتیں آئیں تو سمجھ لو قیامت آنے والے ہیں میرے حضور نے فرمایا جب زنا بڑھنے لگے زنا کرنا آسان ہو رہا ہے شرابیں فخر کے طور پر پی جاتی ہیں انہوں نے کہتے ہیں یہ چودریوں کی شادی ہے بڑیروں کی شادی ہے اس پر شراب نہ آئے تو شادی کیسے آگے بڑھیں گے یاد رکھیں ہمارے صوفیاء کہتے ہیں وزوروں کہتے ہیں کہ شراب پیشاب سے بھی زیادہ پلید ہے یہ تو پھر حضور نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا